دانا صاحب دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی ایک مچور پارٹی ہے آپ کو تجویز دیتے رہے پھر آپ ان کی تجویز لے کے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ بتائیے کہ ای وی ایم کے حوالے سے چونکہ آپ سینٹ کے اندر ہیں تو تاج حیدر صاحب بھی سینٹ کے اندر ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جی ای وی ایم کا جو مسئلہ ہے وہ آلڑی حل ہو چکا ہے ہم نے آلڑی اس چیز کو مسترد کر دیا چونکہ وہ دو چیزوں کے اوپر پوری نہیں اترتی اور وہ شرط ہم نے رکھی تھی ایک تھی سیکرسی اور ایک سیکیورٹی تو ان دونوں اگر کنڈیشن کے پر وہ نہیں اترتا ای وی ایم تو ہم نے اس کو آلڑی مسترد کر دیا تھا تو پھر آپ کو یہ ٹائم کس چیز کے لے جائے دیکھیں جی وہ مسترد ہویا ہے وہ تو کمیٹی نے کیا ہے آپ کو جانتاک مجھے یاد ہے نفیصہ صاحبہ بیٹر بتا سکتی ہیں یہ تو جوائنٹ سشن میں بھی لے گئے تھے نی اس کو آپ کو یاد دوگا اور حرانی کی بات اس میں میری بھی تین امنمنٹ تھیں تو ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنی امنمنٹ کا ٹائم کا انتظار کر رہے تھے وہ جو سٹیمپیڈ کیا ہے انہوں نے ہم چاہتے ہیں کہ میں بلائیں گے سپیکر صاحب کی جی اٹھے آپ بتائیں آپ کو اٹھے گرمان گا جی سارا کچھ پاس ہو گیا مجھے اس طرح سے جو ہرا ایک سیسائیڈل ایکسرائز کرتے رہے ہیں ہمارے دوست کیونکہ پارلیمنٹری نومز ہوتے ہیں پارلیمنٹری ایتھکس ہوتے ہیں you can't bulldoze everything تو کیونکہ بڑی ڈی جنریشن ہوئی ہے پلیٹکل ایتھکس میں بلکہ ڈکشن کی ایتھکس میں بھی گفتگو کی ایتھکس میں بھی جو آپ نے دو تین سال چار سال یہ تماشا دیکھا ہے جو زبان استعمال ہوئی ہے الحفیظ علمان تو بہتحال یہ ایک پرابلمز تھے اور لوگ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک آئے تھے تو لوگوں نے کہا جی بس اب مگر مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ مہینوں کے در ہم الیکشنز کال کر لیں گے ٹھیک ہے نا نومبر آخر مہینہ جو ہے نومبر ڈیسمبر اس کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے اینڈ آف نومبر ڈیسمبر اب کیا رائے ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ جی کب تک اس کے اوپر ہی الیکشنز ہو دیکھیں جی الیکشن کمیشن کا موقف آپ نے سپریم کورٹ پر سن لیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اکٹوبر تک ہم الیکشن جو انہوں نے کہا آپ کی مجبوری کا اظہار کیا ایک تو آپ اس کو ٹرمپل نہیں کر سکتے you can't impose anything right and then that leaves نومبر and ڈیسمبر یہ یہ کنسلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گا تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نومبر میں لیکشنز کی طرف جائیں گے یا جیسیمبر دیکھے گے اگر آپ نے آپ انسرٹنٹی مٹانے کے لیے آئے تھے تو اب تھوڑی بہت ایک سرٹنٹی ایک ٹائم تو تاہا ہے پہلے ہی اتنا ٹرنور ہوگا او تو تاہا ہے انسرٹنٹی تو یہ ہے کہ وہ لیمت لیس اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اسے زیادہ لیمت لیس سے کیا مراد ہے آپ اگلے سال تک ہی ایکسٹینڈ کر سکتے اگر جانا بھی پڑے اگلے سال تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر گورنمنٹ جو ہے موجودہ گورنمنٹ آف دے دے پرفارم کرنا جیسے کنوں نے شروع کر دیا آپ نے پہلے تین دن میں اس کو اثر دیکھ لیا یعنی آٹھ نور پر ڈالر جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے میں آپ کو حرج کرتا ہوں نا ایک انسٹینٹینیس ایمپیکٹ جو ہوا ہے جیسے آدمی کا سانس بند ہوا ہونا تو اس کا ریپ ریسپیریٹری سسٹم چلنا شروع ہو گئے تو یہ ریسپیریٹری سسٹم ایکانومی کا ملک کا چلنا شروع ہو گئے